بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزہ ورڈ کی معزیز دوستو سلام علیکم دوستو ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ہر انسان کا مزاج، بول چال، رہن سہن ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ہر انسان ایسا نہیں ہوتا جیسے دکھائی دیتا ہے اور ہم اکثر اوقات ایسی گلتیاں کر بیٹھتے ہیں کہ ہم کسی شخص پر اس قدر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسان ہماری سوچ پر پورا اترے گا لیکن اکثر اوقات ہمیں اس کے برقس نتیجہ ملتا ہے ایک ایسا ہی سچاوا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ بھی چونک جائیں گی انڈیا کے ایک گاؤں کا ایک شخص جو بہت زیادہ غریب تھا اور گدہ گاڑی چلا کر مشکل سے چند پیسے کما لیتا اور اسی سے گھر کا گزر بسر کیا کرتا تھا اس کا نام مجید تھا مجید بہت زیادہ پڑا لکھا بھی تھا لیکن والد کے انتقال کے بعد حالات نے اسے گدہ گاڑی چلانے پر مجبور کر دیا تھا مجید اور اس کی بھوڑی ماں گر میں رہا کرتے تھے مجید کی ماں بھی اب بہت زیادہ بیمار رہتی تھی وہ جو بھی کماتا تھا اس میں سے وہ ماں کی دوائیاں بلاتا اور بکیہ پیسوں سے مشکل سے گر کا چولہ چلتا تھا مجید کی ماں اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی اور اکثر اوقات اب مجید اپنی ماں کے پاس ہی رہا کرتا تھا جس سے انہیں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا ایک دن مجید کام پر چلا جاتا اور پھر کچھ دن ماں کے پاس رہتا اور انہی پیسوں سے گزارہ کیا کرتا تھا ایک دن شام کو مجید جب واپس گر لوٹا تو اس کی ماں نے مجید سے کہا کہ بیٹا آپ شادی کر لو گر میں میرا خیار رکھنے کے لیے بہو بھی آ جائے گی اس طرح آپ روزانہ کام پر بھی جایا کرو گے گر کی فکر نہ ہوگی مجید نے ماں کی بات پر حامی بھر لی اور مجید نے اپنے دوست کو رشتہ ڈونڈنے کے لیے کہہ دیا اس نے کچھ ہی وقت میں رشتہ ڈونڈ کر مجید کی شادی کر دی جس عورت سے مجید کی شادی ہوئی وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی لیکن مجید نے کچھ بھی سوچے بغیر شادی کر لی کیونکہ لڑکی بھی ایک گریب گھرانے سے تھی اور مجید نے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ گریب گھر کی لڑکی ہے شریف ہوگی جو میری ماں کی دیکھ بال کرے گی گربت کے سبب بہت ہی آجزی سے مکاہ کیا اور بیوی کو گھر لے آیا مجید کی ماں بھی اب اس بات سے بہت زیادہ خوش تھی کہ گھر کو سنبھالنے کے لیے بہو آگئی ہے اب مجید روزانہ کام پر جایا کرے گا اور گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے مجید بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت سے پیش آتا اور روزانہ رات کو گھر واپس آ کر اپنی سارے دن کی کمائی اس کے حوالے گھر دیتا اور کہتا کہ اب آپ ہی اس کو سنبھالنے والی ہو آپ اپنے حساب سے گھر کو چلا ہوگی شادی کو ایک سال بیٹ گیا اور گھر میں کبھی پیسے کی کمی بھی محسوس نہ ہوئی اس کی بیوی مجید کے دیوئے پیسوں سے ہی اچھا گھر کا گزر بسر کر رہی تھی اور سہولیات زندگی کے ہر چیز گھر میں میسر ہوتی تھی ایک دن مجید مبول کے مطابق شام کو گھر واپس آیا اور خانہ خواہ کر عشاء کے نماز پڑھنے مسجد چلا گیا مجید نماز پڑھ کر گھر واپس آ رہا تھا کہ اس کے محلے کے ایک دوست نے مجید کو روک لیا اور کہنے لگا کہ مجید کیا آپ کام پر نہیں جاتے گھر پر ہی ہوتے ہو مجید نے کہا نہیں بھائی اب تو میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور رات گئے واپس آتا ہوں تو اس کے دوست نے کہا کہ آپ کے گھر دوسرے گھوں سے جہاں آپ کی شادی ہوئی ہے روزانہ آدمی آتے ہیں اس لئے میں نے پوچھا شاید آپ کے پاس آتے ہوں گے مجید نے یہ بات سنی تو اس کو کچھ بھی جواب دیے بغیر گھر واپس آ گیا اور آ کر ماں آپ سے پوچھنے لگا کہ ماں گھر میں کون آتا ہے لیکن اس کی ماں نے بھی کہا کہ بیٹا آپ کی بیوی روزانہ مجھے صبح و دوائی کھلا دیتی ہے جس کی وجہ سے مسارہ دن سوئی رہتی ہوں مجھے کوئی بھی بات معلوم نہیں اب مجید کی ٹینشن میں اور بھی اضافہ ہو گیا وہ ماں کے پاس سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر بیوی سے پوچھنے لگا لیکن بیوی نے بھی انجان بنتے ہوئے کچھ بھی صحیح طرح سے نہ بتایا اور لڑائی کرنے لگی کہ آپ کو مجھ پر شک ہے آپ مجھ پر اتبار نہیں کرتے لیکن مجید نے اسے کچھ بھی اور نہ کہا اور پیار سے سمجھاتا رہا کہ دیکھو میں ایک شریف انسان ہوں اور گاؤں کے سبھی لوگ میری عزت کرتے ہیں آپ کا کوئی بھی ایسا قدم جو برائی کے طرف بڑے گا وہ میری عزت کو خاک میں ملا دے گا اس وقت بیوی نے یہ یقین دلایا کہ وہ مجید کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھے گی اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے گی مجید کو بھی بیوی کی باتوں کا یقین ہو گیا اور اس نے دوبارہ کبھی بھی بیوی کو کچھ نہ کہا اور معمول کے مطابق ہی کام پر جاتا رہا ایک ماہ گزرا تو دوبارہ مجید کے ایک دوست نے مجید کو شکایت کی اور اس کی بیوی کے متعلق بتایا کہ اس کے دوسرے گاؤں میں مردوں کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے آپ کی بیوی کو ان کے ساتھ بھی جاتے دیکھا ہے مجید بہت زیادہ پریشان ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی سے موبائل شین لیا اور اس سے تلخ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر دوبارہ مجھے کبھی آپ کی شکایت ملی تو میں اسی وقت کچھ بھی سوچے بغیر آپ کو تلاق دے دوں گا مجید نے اپنی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اور کام کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ گھر میں رہ سکے اور اپنی بیوی کا خیال رکھ سکے اس نے کچھ ہی دنوں کے بعد گھر کے پاس یہ ایک دکان بنا لی اور اب کچھ دنوں کے بعد گدہ گاڑی پر جا کر سامان لے آتا اور وہی فروخت کرتا سامان لینے کے لئے گھوں سے کافی دور شہر میں جایا کرتا تھا ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور مجید نے سوچا کہ آج وہ پیدل ہی شہر چلا جائے گا اور وہاں سے کسی گاڑی پر سامان لے آئے گا صبح کے وقت وہ گھر سے نکلا اور اس کی بیوی کو معلوم تھا کہ مجید اب بہت زیادہ وقت لگائے گا اور شام تک سامان لے کر واپس لوٹے گا مجید ابھی گھر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے یاد آیا کہ وہ تو جلدی جلدی میں پیسے اپنے کمرے میں ہی بھول آیا ہے وہ جلدی سے واپس گھر پلٹا گھر آ کر گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیوی گھر پر موجود نہیں ہے اس نے کمرے سے پیٹ سے اٹھائے اور سوچا کہ گدے کو چارہ دال دیتا ہوں مجھے واپس آنے میں وقت لگ جائے گا جو ہی وہ گھر کے اس جانب بڑا جہاں پر اس کا گدہ بندہ ہوا تھا تو دیکھ کر اس کے پاؤں نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس کی بیوی گدے کو اپنی حوض کا نشانہ بنا رہی تھی وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی پر کس قدر اتبار کیا تھا اور اس نے مجید کی شرافت اور اتبار کا کس قدر ناجائز پائدہ اٹھایا اور اسے پورے گاؤں میں رسوا کر دیا دوستو یہ حقیقت ہے کہ ہماری زندگی میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری شرافت اور مفلسی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے لئے ہی نقصان کا باعث بن جاتے ہیں اور ہماری عزت اور بیعزتی کا لحاظ کیے بغیر جو ان کے دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں اس لئے کسی بھی انسان پر اس قدر اتبار نہ کیا جائے کہ وہ کچھ وقت کے بعد آپ کے لئے پچتاوے کا باعث بن جائے تو جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے تو جی ناظرین ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نے گہبان